موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بیحسان الی یوم الدین اما بعد محترم بھائیوں اور بہنوں درست حدیث کے اس پروگرام میں مشکات المسابیح لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں حدیث کی یہ مشہور کتاب جس کا تفصیل سے مطالع اور ترتیب کے ساتھ اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے ہم نے گزشتہ صفت الصلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز کا طریقہ ادائیگی اور جو احکام ہیں اس کے ایک حصے پر روشنی ڈالی جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ نماز احتمام کے ساتھ پڑھئے اتمنان کے ساتھ ادا کیجئے یعنی نماز سے پہلے احتمام تیاری اور نماز جب شروع ہو اتمنان کہ جلدی جلدی کر کے نماز کو ختم مت کیجئے آرام سے نماز پڑھئے اللہ کا ذکر جیسے کرنا چاہیے ایسے کیجئے یعنی قیام صحیح ہو رکود ڈھنکا ہو سجدہ اسی طرح سے ہو جیسے کہ بتایا گیا اتمنان سے نماز پڑھئے اور نماز شروع کرنے کا جو انداز اور طریقہ ہے وہ بتایا گیا کیونکہ دل کی جو قیفیت ہے خشو تقوی پرہزگاری یہ ہر آدمی کے ایمان اور تقوی کے حساب سے اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے بلکہ خود ایک آدمی کی کئی نمازوں میں بھی قیفیت الگ الگ ہوتی ہے کیونکہ تقوی کا میعار ہمیشہ ایک جیسا نہیں ہوتا اسی طرح سے خشیت الہی ایک طرح سے نہیں ہوتی اس میں کمی زیادت ہی ہوتی رہتی ہے تو اس کے اندر قیفیت جو روحانی ہے دل و دماغ کی جو قیفیت ہے اس کے اندر تو کمی بیشی ہو سکتی ہے جو انسانی فطرت ہے لیکن ظاہری جو ادائیں ہیں اس کو تو کم سے کم پورا کیجئے کیسے قیام ہو کیسے رکوع ہو کیسے سجدہ ہو سنت کے مطابق ہر جگہ یہ اصول سامنے رکھیے کہ نماز سنت کے مطابق میں پڑھنے کی کوشش کروں گا اگر کوئی غلطی ہوئی اللہ غفور الرحیم ہے کیونکہ آپ نے کوشش کی اور آپ کی نیت بھی یہی تھی تو اللہ تعالی غفور الرحیم ہے کمی بیشی کو معاف کرنے والا ہے لیکن اگر کوئی آدمی پہلے سے یہ انرادہ کر لے پہلے سے یہ عظم کر لے کہ میں جس طریقے سے نماز میرے گاؤں میں میرے علاقے میں بستی میں سکھائی گئی بس میں اس کے علاوہ کوئی چیز سننا نہیں چاہتا تو یہ نادانی کی بات ہوگی اس لیے کہ انسانی زندگی میں ترقی ہوتی ہے نشونما development اور اس کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر جگہ improvement ہو تو کیوں نہیں نماز کے مسئلے میں کیوں نہیں دین کے مسئلے میں معلومات میں اضافہ کیجئے کہ درست نماز کیسے ہوتی ہے اس کی کیا ادائیگی ہے جو نماز میں پڑھ رہا ہوں کیا وہ بالکل سنت کے مطابق ہے یا کہیں کوئی کمی بیشی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اتنی نیت کے ساتھ محنت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں تو کیوں نہیں ایسے کوشش کرتے کہ اس سے زیادہ ثواب ملے اس سے آپ کو خود زیادہ فائدہ ہو تو اب دیکھئے نماز شروع ہو گئی تکبیر تحریمہ کے ساتھ جس کا تفصیلی ذکر اس سے پہلے ہو چکا اب اس کے بعد کیا کرنا چاہیے یہ ایک سکتہ ہے خاموشی کا اللہ اکبر کے بعد سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت جو شروع فرماتے الحمدللہ رب العالمین تھوڑا سا وقفہ ہوتا درمیان میں اللہ اکبر کے فوری بعد سورہ فاتحہ نہیں پڑتے بلکہ تھوڑا سا وقفہ ہوتا تو صحابہ اکرام کی جستجو معلوم کریں کیا پڑھتے ہیں کیسے پڑھتے ہیں تو ایک صحابی نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ اکبر کے بعد تھوڑا سا توقف فرماتے ہیں اور اس کے بعد قرآت شروع کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائے استطاع ہے جس کو ہم کہتے ہیں استفتاح صلات جس کے ذریعے سے نماز کا آغاز ہوتا ہے ان میں کچھ دعائیں آپ نے بتائیں مگر ان دعائوں پر ایک نظر ڈالنے سے پہلے ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ مختلف عوقات میں آپ نے مختلف دعائیں پڑھی ہیں مگر یہاں بھی ہم سے غلطی ہو رہی ہے اور وہ غلطی کیا ہے علاقے کے بستی کے مولوی صاحب یا مسجد کے استاز محترم بدپان میں جب چھوٹے بچے جاتے ہیں ان کے ہاں پڑھنے کے لیے تو بچوں کی ریائت کرتے ہوئے چھوٹی چھوٹی چند دعائیں یاد دلا دیتے ہیں مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب تک یہ بچے ہیں اس پر عمل کریں جون جون بڑے ہوں گے امپرومنٹ ہوتی جائے گی اس میں ترقی آتی جائے گی مزید دعائیں سیکھیں گے مزید صورتیں سیکھیں گے مزید آداب سے واقف ہوں گے مگر یہ عجیب بات ہے ہماری کہ بچپن میں علاقے کی مسجد میں جو دعائیں سکھائی گئیں مرنے تک اسی پر رہتے ہیں دنیاوی اعتبار سے چاہے جتنے آگے بڑھ جائیں یونیورسیٹی کی ڈگری ہو گئی ڈاکٹری اٹ کیر لیے پی ہیڈی ہو گئی مگر وہی تین صورتیں جو آتی تھیں اتنی ہی آتی ہیں اب بھی وہی جو دو دعائیں سکھائی گئیں وہی آتی ہیں اب آگے کوئی امپرومنٹ نہیں ہوئی تو کیا یہ غور طلب بات نہیں ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جیسے ہم دوسرے فیلڈ میں ترقی کرتے ہیں اسی طرح دینی شعبے میں بھی ترقی کریں معلومات دعاوں میں اضافہ اور اسی طرح سے اس کا ترجمہ اس کا مفہوم تاکہ نماز میں اچاشنی رغبت دلچسپی رہے نماز ایک عادت کی روٹین کی خانہ پوری کی چیز نہ بن کر رہ جائے اور یہ اسی وقت ہوگا یعنی نماز میں رغبت اور شوق جب آپ صورتیں بھی بدل بدل کر پڑھیں دعائیں بھی بدل بدل کر پڑھیں یہ کیا بات ہوئی کہ کل واللہ واحد ہر نماز میں چلا آ رہا ہے اسی طرح چند چھوٹی چند صورتیں ہیں وہیں چلی جا رہی ہیں کیوں نہیں کوشش کی جاتی کہ کبھی ہم سنت پڑھیں نفل پڑھیں بڑی صورتیں بھی پڑھیں کبھی ہم اور بھی دوسرے بدل بدل کر پڑھا کریں دعائیں وغیرہ تو یاد بھی کیجئے پڑھنے کا احتمام بھی کیجئے اس سے نماز میں ایک تازگی پیدا ہوگی دلچسپی پیدا ہوگی اور دعاؤں کو سمجھتے ہوئے ہم کہیں گے تو اس کا مطلب بھی ذہن میں بیٹھتا جائے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے ٹھہرے ہوئے تو کیا مانگنے کے لئے ٹھہرے ہوئے ہیں جیسے ہم نے بتایا کہ خشو جو ہے نماز کی جان ہے اور یہ دل کی قیفیت کا نام ہے اور یہ گھٹی بڑھتی رہتی ہے لیکن ظاہری ادائیں پرفیکٹ ہونی چاہیے جیسے حدیث جبرائیل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا مل احسان امدہ آلہ بہترین عبادت کیا ہوتی ہے تو آپ نے کیا فرمایا ان تعبداللہک انک تراہو فا ان لم تکن تراہو فا انہو یراک تم ایسے عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی جیسے کہ تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اللہ کو تم تو نہیں دیکھ سکتے مگر اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے اللہ تمہیں سن رہا ہے تم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہو اس تصور سے عبادت کرو یہ احسان ہے آلہ کوالیٹی کی نماز اس تصور کے ساتھ ٹھہرئے کہ میں اللہ رب العالمین سے کچھ عرض و مناجات کر رہا ہوں کچھ فریاد کر رہا ہوں میں کچھ مانگنے کے لیے ٹھہرا ہوا ہوں میں تو پھر آدمی کے اندر کچھ نہ کچھ خوشو پیدا ہوگا کچھ نہ کچھ تقوی پیدا ہوگا اور وہ صرف روٹین پوری کرنے کی نماز نہیں ہوگی کہ چار رکعت ہیں یا تین رکعت ہیں کسی طرح سے پوری کر لو اب دیکھئے دعائے استفتاح نماز کا آغاز جب ہوا تو اس میں پڑھنے کی بھی مختلف دعائیں ہیں کیا ہیں؟ پہلی جو حدیث ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پہلی دعا جو سنت کے اعتبار سے اس مسئلے میں سب سے وزنی دعا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم مشترکہ طور پر یہ روایت لائے ہیں اور یہ حدیث کی عالی قسم ہے فرمایا اس موقع پر اقول میں کہتا ہوں یعنی اللہ اکبر کہنے کے بعد تلاوت کرنے سے پہلے میں یہ پڑھتا ہوں اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما بعدتا بین المشرق والمغرب کہ یا اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری ڈال دے اتنی دوری ڈال دے جتنی مشرق اور مغرب کے درمیان تو نے رکھی ہے یعنی میرے قریب تک نہ آنے پائیں گناہ اور اللہم نقینی من الخطایا کما ينقض ثوب الابیز من الدنس کہ یا اللہ مجھے میرے گناہوں سے ایسے پاک وہ صاف کر دے جیسے سفید کپڑا جب میل کچل لگے تو دھو کر اس کو صاف سترہ کر دیا جاتا ہے اللہم غسل خطایایا بالمائی والثلج والبرد کہ یا اللہ میرے گناہوں کو پانی سے اولوں سے برف سے دھو کر صاف فرما دے یعنی صاف سے صاف بے داغ رہیں پھر ایک بار غور کیجئے اس دعا پر کیا آپ مانگ رہے ہیں نماز کے آغاز میں اتنی بڑی بات اتنی بڑی فریاد آپ کر رہے ہیں اسی لئے میں کہتا ہوں کہ سمجھ کر پڑھئے نماز کو تاکہ وہ روحانیت ہمارے اندر محسوس کی جائے کہتے ہیں اللہم بعید بینی وبین خطایایا کما بعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقینی من الخطایا کما ینقل ثوب الابیز من الدنس اللہم غسل خطایایا بالمائی والثلج والبرد یہ ایک ہے دعا استفتاح نماز جہاں شروع کی جاتی ہے اس کی دعا اور اس کے بعد ایک اور دعا بھی ہے وَجَّهْتُ وَجْهْا لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَا الْمُشْرِكِينَ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِي وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ اُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُمُسْلِمِينَ صحیح مسلم کے یہ الفاظ ہیں ایک اور دعا سکھائی گئی اس کا مطلب کیا ہے کہ یا اللہ میں متوجہ ہو رہا ہوں اپنے سارے وجود کے ساتھ کس کے لیے متوجہ ہو رہے ہیں اس ذات کے لیے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا یعنی اللہ رب العالمین کی اس صفت کا تذکرہ وہاں کیا جا رہا ہے کہ یا اللہ میں تیری طرف متوجہ ہو رہا ہوں اکسوئی کے ساتھ پیور خالیس ہو کر حنیفہ اکسوئی کے ساتھ اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں یعنی شرک میں نہیں کرتا میری نماز میری قربانی میری زندگی میری موت یہ سب کی سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں اور اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا اور میں اطاعت کرنے والوں میں آگے آگے ہوں جو مجھے حکم دیا گیا کتنی پاکیزہ دعا ہے کتنی پاکیزہ کلمات ہیں اور کیا اس کا مفہوم ہے یعنی توحید خالیس اس میں بھری ہوئی ہے اللہ کی عظمت اور کبریائی اس کا اعتراف شروع نماز میں آغاز میں اللہ تعالی کی کبریائی اور عظمت کا اعتراف کیا جا رہا ہے عرض و سما کا رب کائنات کا پروردگار میں اکسوئی کے ساتھ اس کی بندگی کرنے ٹھہرا ہوا ہوں اور میری نماز میری قربانی میری زندگی میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں یعنی ریاکاری سے بچ رہے ہیں اس کے اندر کہ یا اللہ میں جو عبادت کر رہا ہوں اس میں ریاکاری دکھاوا اس طرح کی چیزیں نہ ہونے پائیں یہ صرف میں تیرے لیے خالص ہو کر کر رہا ہوں ایک انداز یہ ہے دعا کا ایک اور دعا بتائی گئی حضرت عائشہ فرماتی ہے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتت حس صلی اللہ وہی جب نماز شروع فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ دعا پڑھتے تھے کیا ہے وہ کہ ابو دعود اور ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ یا اللہ تو بے عیب ہے اور یہ بات یاد رکھیے سبحان ایک ایسی صفت ہے جو اللہ کے علاوہ کسی میں نہیں ہو سکتی یعنی وہ ذات جس میں کوئی کمزوری نہ پائی جاتی ہو صرف اسی کو سبحان کہیں گے اور ظاہر ہے کہ اللہ کے علاوہ مخلوق میں کوئی ایسا نہیں جو سبحان کہلائے جا سکے اس لیے کہ ہمیشہ ہر انسان میں ہر طرح کی کمزوریاں ہوتی ہیں جسمانی کمزوری دولت کی کمزوری علم کی کمزوری قوت کی کمزوری متعدد کمزوریاں ہوتی ہیں آدمی کے اندر بے عیب اگر کوئی ہے صرف خالق کائنات رب العالمین اسی لیے قرآن مجید میں بھی اہم موقعوں پر اللہ کی اس صفت کا تذکرہ خاص طور پر کیا گیا سبحان اللذی اسرا بعبدی لیلم من المسجد الحرام الیلمسجد لقص اللذی بارکنا حولہو میراج کے واقعے کے حوالے سے بہت بڑا واقعہ تھا بیت الحرام مسجد حرام سے بیت المقدس تک لے جایا گیا پھر اس کے بعد آسمانی سفر تو اس سفر کے پہلے جو اللہ تعالی کی صفت بیان کی گئی سبحان اللذی وہ سبحان ہے جو یہ سفر کروایا اپنے بندے کو وہ بے عیب ہے جو چاہے وہ کر سکتا ہے اس میں کوئی نقص نہیں کوئی کمزوری نہیں خاص موقعوں پر اس صفت کا تذکرہ کیا گیا اللہ تعالی کی صفات اٹریبیوٹ اللہ کے ایسے ہیں جس میں کوئی بندہ شامل نہیں نہ اس کی کوئی صفت انسانوں میں آ سکتی ہے اس طرح کی نہ اس کے لئے کوئی ہمیں اگزامپل دے سکتے لیکن یہاں سبحان کا لفظ ذہن میں رکھیے خاص موقعوں پر نماز شروع ہوئی سبحانک اللہم اللہ کی عظمت اور کبریائی کا یہ اعتراف وبحمدک کہ یا اللہ تعریف حمد و سنہ یہ صرف تیرے لئے الحمد للہ رب العالمین عالمین کا رب ہے اور میں اس کی تعریف کر رہا ہوں تو حمد ہر خوبی اور اچھائی اللہ ہی سے تو آتی ہے اللہ ہی اس کا خالق ہے تو اسی لئے یہاں اس کا اعتراف کیا جا رہا ہے اور وَتَبَارَكَسْمُكَا تیرا نام بابرکت نام ہے اسی لئے ہم ہر اچھے موقع پر اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں اسلام دیکھیں کتنا پاکیزہ دین ہیں کیسے سکا رہا ہے ہمیں کھانے سے پہلے اللہ کا نام سونے سے پہلے اللہ کا نام گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام گھر سے نکلتے وقت اللہ تعالی کا نام سواری پر بیٹھے اللہ تعالی کا نام مسجد میں داخل ہو رہے ہیں اللہ کا نام مسجد سے نکل رہے ہیں اللہ عز و جل کا نام جگہ جگہ اس کا تذکرہ کیونکہ وہ نام بابرکت ہے عظمتوں والا نام ہے وہ گھر مبارک جس میں بچے اور بڑے اللہ کے نام کا ذکر کرتے رہے ہوں وہ جگہ بابرکت جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہو سبارک اسمو کا اس کا نام بہت بابرکت نام ہے وَتَعَالَ جَدُّكَ اور اللہ کی شان اللہ کی عظمت یہ تو بہت اونچی ہے ہم بھلا آجز مطلخ اللہ کی شان کا کیا تذکرہ کر سکتے ہیں کیا اس کی خدرت کا ہم تذکرہ کر سکتے ہیں اس کی عظمت ہمارے احاتے ذہن میں بھی نہیں آسکتی ہمارے پاس الفاظ محدود کہاں اس کی تعریف ہم کر سکتے ہیں جیسے کہ اس کا حق ہے وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ پھر اعترافِ عظمت توحید کہ یا اللہ عبادت اور بندگی کے قابل تیرے علاوہ کوئی نہیں اب آپ اس کو پھر ایک مرتبہ چک کیجئے اس کے معنی اور اس کی گہرائی میں جائیے اس میں توحید اور اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت کی جو بات ہے کس طرح سے اس کو بیان کیا گیا اس کو دیکھئے مگر ان دعاؤں میں بھی جو عموماً دعائے استفتاح کے طور پر آغاز سلات میں کی جاتی ہیں ان میں بھی جس ترتیب سے ہم نے بیان کیا اس کی فضیلت اور درجہ سنت کے اعتبار سے اسی حساب سے اس کی کیٹیگری ہے پہلا جو درجہ ہے اللہم بائید بینی و بینہ خطایایا صحیح بخاری اور مسلم کی بہت ایتھنٹک حدیث اور یہ دعا بھی ہے سب کے لیے اور حدیث کے درجہ کے اعتبار سے بھی یہ ٹاپ آف دی لسٹ اس کے بعد دوسرے نمبر پر وہی وجہ توجیہ لیلزی اور تیسرے نمبر پر سبحانک اللہمہ اور اسی طرح سے اور بھی کچھ دعائیں ہیں ہم بطور نمونے کے چند پیش کر رہے ہیں خاص طور پر مشکات کے اندر جس ترتیب کے ساتھ ان کو ذکر کیا گیا اور اس سے یہ پیغام آپ کو مل گیا ہوگا کہ مختلف موقعوں پر مختلف دعائیں کی گئیں اور ہمارے ہاں سوائے سبحانک اللہ کے شاز و نادر لوگ اس کو یاد رکھے ہوئے ہیں دوسری دعائیں ایک دعا یاد بلا دی گئی بس اسی پر اقتفا آگے بڑھنے ترقی کرنے اس کی ہم نے کوشش یا فکر نہیں کی جیسے عام طور پر دنیوی چیزوں میں تو ہم بہت کوشش کرتے ہیں مگر دین کے مسئلے میں جہاں شریعت کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے اس میں ہم زیادہ کوشش نہیں کرتے آگے دیکھئے دعائے استفتاح کے بعد اب نماز کا آغاز ہو گیا اللہ اکبر سے لے کر اب ہم نے پہلی جو دعا ہے وہ پڑھ لی اب اس کے بعد کیا کرنا چاہیے اب اس کے بعد میں یعنی شیطان کی کارستانیوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ عز و جل کی مدد طلب کی جا رہی ہے نماز سے پہلے شیطان سے بچنے کی دعا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ سوچئے کہ نماز سے پہلے کیوں پڑھ رہے ہیں یہ یا قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے کیوں پڑھنے کا حکم دیا گیا اس لیے کہ یہ ایسے مقامات ہیں جہاں شیطان کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح حملہ کر کے آپ کی نماز کو خراب کر دے آپ کی دعاوں کو کمزور کر دے آپ کی توجہ ادھر ادھر گھٹا دے اسی لیے شیطان کے حملے کو روکنے کے لیے اللہ کی مدد چاہیے اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہو تو بڑے سے بڑے متقیبی فسل سکتے ہیں نماز میں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں اب اللہ اکبر کے ساتھ سبحانک اللہمہ کے ساتھ ہی دماغ میں وسوسے شروع خیالات شروع بھٹکاؤ شیطان آ جاتا ہے کہیں پلات خریدا گیا اب اس پر بلڈنگ بننا شروع ہوتی ہے نماز ساری ختم ہو گئی بلڈنگ کمپلیٹ نہیں ہو پاتی پوری نماز میں توجہ نہیں اللہ کی طرف پوری نماز میں حضور قلبی نہیں پوری نماز میں سمجھ کر کوئی دعا نہیں کی شیطان دیکھئے کیسے الجھا دیا آ کر شروع نماز سے آخر نماز تک اور اسی لیے بعض لوگ جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں کبھی کبھی ان کی قیفیت ایسی ہوتی ہے کہ آپ نماز کے بعد ہی ان سے پوچھ لیں کہ آپ نے امام کے ساتھ نماز پڑھی کونسی صورت پڑھ رہے تھے امام صاحب یاد نہیں ہوگا کیونکہ توجہ ہی نہیں دی سنتے اگر واقعی دلچسپی کے ساتھ تو یاد بھی ہوتا یاد ہی نہیں ہوگا اب وہ پوچھے گا دیکھے گا کونسی پڑھ رہے تھے تو آپ خود نماز میں شامل تھے تو آپ کو کیوں نہیں یاد آ رہا ایک میں مثال دے رہا ہوں بات کو سمجھنے کے لیے کہ بعض اوقات کس طریقے سے شیطان اپنے سے دور جانے والوں کو قریب کرنے کی کوشش کرتا ہے نماز پڑھ کر تم شیطان سے دور ہو رہے ہو شیطان کہتا ہے میں تمہیں اس طرح سے کیچ کروں گا نماز سے نہیں روک سکا تو عبادت میں دلچسپی سے تو روک سکتا ہوں توجہ سے تو روک سکتا ہوں تمہارے خیالات تو ادھر ادھر ڈھر ڈال سکتا ہوں میں اسی لیے اس وقت عوض باللہ کی ضرورت ہے سمجھیے اس کو پھر اس کے بعد اس کے مختلف اندازیں اپروچ کے اس کو بھی سمجھی آپ کبھی آدمی کے اندر تکبر پیدا کر دیتا ہے کبھی آدمی کو گمراہ کر دیتا ہے کبھی کسی اور طریقے سے حملہ عور ہوتا ہے تو وہ سب سے پناہ مانگی گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اللہ تعالیٰ کے نام سے ہم کوئی بھی اچھا کام شروع کرتے ہیں اور نماز تو بہت اچھی چیز ہے قرآن کریم کی تلاوت بہت بابرکت ہے اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے میں یہ کام کا آغاز کر رہا ہوں جو رحمان ہے جو رحم ہے یعنی بہت زیادہ معاف کرنے والا مہربانی کرنے والا اور بہت زیادہ شفقت کرنے والا رحمان اور رحم دونوں صفات میں خاص ندرت پائی جاتی ہے رحمان ایسی رحمت بھری صفت جو موجوں کی طرح سے تھانٹے مار رہی ہو اور رحیم ایسی شفقت جس کے اندر ٹھہراؤ ہو یعنی ہے تو دونوں رحمت بھری صفات مگر رحمان اس کے اندر تموج بہت زیادہ رحمت کبھی کبھی ڈر بھی ہوتا ہے نا کہ اتنی رحمت سے میں فائدے کیسے اٹھاؤں گا اس کی ایک مثال ایسے سمجھ لیجئے کہیں بہت تیزی سے پانی آ رہا ہو نلکا اور آپ کے پاس چھوٹا سا برطن ہو وہاں پر وہ رکھیں گے تو پانی اتنی تیزی سے آئے گا تو اس برطن میں رکھے گا عموماً وہ برطن سے پانی آگے نکل جائے گا تو رحمان بات کو سمجھنے کے لیے اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے صرف بات میں سمجھانے کے لیے کہ ایسی اللہ تعالیٰ کے پاس رحمت بھری صفات ورنہ گناہگاروں کو کیسے معاف کرے گا زمین پر کتنے گناہگار ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی یہ رحمان والی صفت نہ ہو کوئی زمین پر چل سکتا ہے کوئی اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے نہیں اٹھا سکتا یہ رحمان والی صفت ہے کہ گناہگاروں کے باوجود اللہ نے موقع دیا بہت سے لوگ سرکشی کرتے ہیں پھر بھی وہ موقع دے رہا ہے یہ اس کی شان ہے اگر ہم کوئی ہمارے ساتھ تھوڑی سی ناچاقی ہو جائے کتنی دشمنی پر اتر آتے ہیں مارنے مرنے پر اتر آتے ہیں مگر اللہ کی صفات دیکھئے دنیا میں کتنے کتنے لوگ کیسے کیسے گناہوں سے آلودہ زندگی گزار رہے ہیں حتیٰ کہ شرک جیسا گناہ بھی کرتے ہیں پھر بھی وہ کتنا بڑا رحمان ہے اور رحیم مشفق و مہربان تو اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر اس کے بعد اب ہم شروع کر رہے ہیں سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین یہ ہے سب سے پہلے تلاوت جو کی جاتی ہے قرآن کریم کی یہ جو سورت ہے الحمدللہ رب العالمین یہ تو عام طور پر بچون سے یاد دلائی جاتی ہے اور ہمیں امید ہے کہ شاید اکثر لوگ اس کے ترجمے سے بھی واقف ہوں گے اگر نہیں ہے تو ہماری گزارش ہے یہ ریکویسٹ ہے ہماری کہ آپ کم سے کم ایک مرتبہ اس کا ترجمہ سیکھ لیجئے کیونکہ یہ نماز کی ہر رکعت میں دہرائی جانے والی صورت ہے اگر ہمیں اس کا ترجمہ نہ آتا ہو ایک محرومی کی بات ہوگی اور جب ہم سورہ فاتحہ پر آئیں تو سورہ فاتحہ چونکہ ہر رکعت کا حصہ ہے جیسے کہ فرمایا صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلات لمن لم یقرع بفاتحة الكتاب جو سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کرے اس کی نماز ہی نہیں ہے تو نماز کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت ضروری ہے سورہ فاتحہ کی تلاوت کا کیا انداز ہے یہ اور اس سے متعلقہ تفصیلات ہم انشاءاللہ اپنے آئندہ پروگرام میں بیان کریں گے انتظار کیجئے اگلی نشست کا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ